ہاں تو بھائی کیا چل رہا ہے آج کل یوٹیوب پر تو ہر جگہ باسل باسل چل رہا ہے اب تو یہ محسوس ہونے لگا ہے ماز بھائی نے باسل کو اس سے نہیں بلکہ یوٹیوب کے سبسکرائب والے بٹن سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے بھائی صاحب نے یوٹیوب چینل بنایا اور کچھ ہی عرصہ بعد شادی کرا لی اور پھر اس کے بعد پورے ایک سال کا کنٹینٹ مل گیا اس کے بعد پورے ایک سال تک ویڈیو کے تھم نیز میں وائف کا استعمال کیا ایک سال بعد بیٹا پیدا ہوا تو تمام کا تمام کنٹینٹ وہاں سے اٹھا کر بیٹے پر رکھ لیا بیٹے کو پیدا ہوئے پانچ مہینے گزر گئے اور پچھلے پانچ مہینوں سے ماز بھائی کے ویلوز کے تھم نیل کچھ اس طرح سے آ رہے ہیں باسل اگ اس میں بیٹا کرے گا دمہ دار سے دور رکھو باسل کو ٹھیک ہے فرسٹ رمضان وید باسل ٹھیک ہے نانا کی ٹوپی پہن لی باسل کی پہلی رائیڈ سمجھ رہے ہو ایک گھنٹے کا روزہ رکھا باسل نے جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے باسل کا فرسٹ ایکسپیڈینس ان پلین فرسٹ ٹائم باسل نے کھانا کھایا تو بھائی اتنے سارے ٹائٹل ماز کی طرف سے تو ایک ٹائٹل ہمارا بھی لے لیں باسل نے آج پہلی بار ہٹی گی حالانکہ اس کا باپ روزانہ یوٹیوب پر کرتا ہے تو اس کے دن رات باسل باسل سے تنگ آ کر آخر کار ایک شہری نے اپنے گسے کا ایزار کچھ اس طرح سے کومنٹ کے اندر کیا تو گائز اگر آپ ان تین میلینز میں نہیں ہیں تو یقین کریں آپ پاکستان کے لکی ایس پرسن ہیں جو کہ باسل کرنج سے بچے ہوئے ہیں تو ایک مشہور مثال ہے میراسیوں کے گھر پہ بیٹا پیدا ہو گیا تو انہوں نے وہ بچہ چوم چوم کر ہی مار دیا تو یہی مثال ان یوٹیوبرز کی ہے ان کے گھر پہ ان کی شادی ہو گئی کوئی بچہ پیدا ہو گیا کوئی سرمنی ہو گئی تو بس ان کے لیے اگلے پورے سال کا کنٹینٹ مل گیا تو یار ماز بھائی ہر ویڈیو میں باسل کا ذکر کیوں نہ کریں جب اس کے چینل کی سب سے وائرل ویڈیو باسل بورننگ پروسیس کی ہوئی ہے سمجھ رہے ہو ویسے ہر تھمنیل کے اندر باسل کو دے کر اب تو محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ ماز کا نہیں بلکہ ان تین ملینز کا مشترکہ ہے بی پوزٹیو باسل نام رکھنے کا مشورہ تو مجھے سب سے زیادہ حیرت ان ملینز ویوز پر ہوئی جو کہ ماز اور ڈککی کے ویلوکز پر آتے ہیں ان پاکستانی جوانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے سو کر اٹھو نہاؤ دھو کھانا کھاؤ اور سونے سے پہلے ڈککی اور ماز کا ویلوک دیکھو اور سو جاؤ یار یہ انتہا کے کتنے ویلے پاکستانی ہیں بہت برے ہیں ہم لوگ دنیا کہتی ہے پاکستان کے اندر سات پرسنٹ بے روزگار ہیں مگر ان کے ویلوکز پر ویوز کو دیکھ کر تو محسوس ہوتا ہے کہ سیون نہیں بلکہ سیونٹی پرسنٹ بے روزگار ہیں تو یار ہماری آج کی ویڈیو باسل پر ہی تھی تو ماز کے باسل کی طرح ہمارے پاس بھی ایک باسل ہے وہ ہے ہمارا یہ سبسکرائب کا بٹن یار جب آپ ماز کے باسل کو چودہ چودہ منٹ روزانہ دیکھتے ہو تو ہمارے اس باسل کو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ دبا ہی دو تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کمنٹ کر کے آگے شیئر کریں جل نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ